بیجے پی نیتاؤں پر آتنگ کی حملہ دہشت گردوں کی ہتاشا کا ثبوت ہے لیکن وہ یہ بھول رہے ہیں کہ ایسے حملوں سے آتنگ کی صفائے کا بھیان رکھنے والا نہیں ہے بیجے پی نے یہاں تک کہا کہ آتنگ کی چاہیں جتنا زور لگا لیں سینہ کا آپریشن جاری رہے گا دیکھیں یہ آتنگوادیوں کی جو کائرانہ حرکت ہے اس سے کسی بھی طرح سے جو راشوادی جنون ہے جو جذبہ ہے وہ کمزور نہیں ہوگا جو ہمارے یوہ مورچہ کے پارٹی کے کارکرتاؤں کی ہتیا کی گئی ہے وہ شہید ہوئے ہیں ان کی شہادت ضائع نہیں جائے گی اور اس طرح کی اتحاص گواہ ہے تاریخ گواہ ہے جب اس طرح کی حرکتیں شیطانی حرکتیں ہوتی ہیں تو انسانیت اور مضبوط ہو کر گئے اُبھرتی ہے راشواد اور مضبوطی کے ساتھ اپنا پرچم پہراتا ہے کائر پاکستانیوں نے رات کے اندھیرے میں چھپ کر پیٹ کے پیچھے وار کیا اور ہمارے تین کارکرتاؤں شہید ہو گئے ہمارے شہید کارکرتاؤں کی شہادت ان کا ولیدان ویرت نہیں جائے گا لہو کے کترے کترے کا بدلہ ہم لیں گے لہو کے کترے کترے کو ہم ویرت نہیں جانے دیں گے اور چنچنکر ان آتنک وادیوں کا کشمیر گھاٹی سے صفایہ کریں گے ہمارے جانباس کارکرتاؤں نے اپنی ماتری بھومی کے لیے ہبلے وطنی کے لیے اپنے دیش اور اپنے تیرنگے جھنڈے کے لیے اپنا بلیدان دیا ہے پورا دیش کشمیر گھاٹی کے اندر شہید ہوئے بھارتی یہ جنتہ پارٹی کے ان کارکرتاؤں کو سلوٹ کرتا ہے سلام کرتا ہے بی جے پی کے نیتا آج جو کلگام پہنچ رہے ہیں پریوار کو سانتنا دینے کے لیے لیکن پردھان منتری سے لے کر اپراج جپال بی جے پی کے راشتری ادھیاکش انہوں نے بھی ٹویٹ کے ذریعے پریوار کے ساتھ سانتنا اور انہیں اپنا سندیش دیا لیکن تصویریں آپ دیکھئے بڑی سنخیہ میں ستھانیے لوگ وہاں پر اکھٹا ہوتے ہوئے اپنے سپوٹ کو انتیم ویدائی دینے کے لیے گھات لگا کر ان تین نیتاؤں پر نشانہ سادھا گیا ان پر حملہ کیا تنکوا دیا اور اس کے بعد وہ فرار ہوئے اور اسی لیے بار بار یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کشمیر میں اگر بی جے پی اپنی راجنیتک زمین تیار کرنے کی کوشش میں ہے تو جس طرح سے یہ ٹارگٹڈ کلنگز ہو رہی ہیں نشانہ بنا کر یوہ نیتاؤں کو ختم کیا جا رہا ہے اسے لے کر اب آگے کی راہ کیا ہوگی کلگان کی تصویر دیکھ رہے ہیں آپ جہاں پر تین بی جیپی کے نیتاؤں کی نشانس طریقے سے آتنبادی نے ہتھیا کرتی نمسکار میں ہوں انجنا اومکش اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے